شاید ندیم صاحب اور تمام جو اجوکہ کے ٹیم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور آج یہاں پر بلایا اور یہاں پر بہت سے جو پرانے چہرے ہیں وہ بھی مجھے ان کے ساتھ بڑے سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے تو بہت سے لوگ جو ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تو سی اتھکی کر رہے ہو تو میرے کہا ہاں ویسے یہ مشکل کام ہے اگر مجھے سٹیج پر بلا لیا اور مجھے بتانا پڑ گیا کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں تو ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی برحال یہ ایک بڑے ہی میرے لئے فخر کی بات ہے کہ آج اجوکہ کے چالیس سال پورے ہوئے ہیں اور چالیس سال کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مچورٹی کی عمر میں پہنچ گیا ہے اور جب ان کا سفر شروع ہوا تھا تو اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کاللج یونیورسٹی میں اور اس زمانے میں ایک انہوں نے تھیٹر کیا تھا بادل سرکار کا جلوس تو اس کی کوئی رہرسل وغیرہ ہمارے کاللج میں ہو رہی تھی کیونکہ رہرسل کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی تو کبھی کہیں رہرسل کرتے تھے کبھی کہیں رہرسل کرتے تھے تو ہم اس وقت پولٹیکل ایکٹیویس تھے ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا تو ایک دن مجھے میرے ساتھی تھے آغا نبید انہوں نے کہا یار کل ریگل چوک میں نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ ہے تم نے ادھر آنا ہے میں ادھر پہنچ گیا تو وہاں پہ ہم نعرے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو نیلسن منڈیلا کو رہا کرو تو جو لوگ آ جا رہے تھے وہ پوچھتے تھے یار نیلسن منڈیلا کون ہے تو اب جو ہم نعرے لگا رہے تھے ہم میں سے اکثر جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے یار ان کو نیلسن منڈیلا کا نہیں پتا تو ایک بزرگ آئے وہ آکے تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کون ہے نیلسن منڈیلا میں کہا چاچا جی یہ ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھگت سنگھ تو ٹیوریس تھا تو میں وہ چاچا جی کے ساتھ لڑ پڑا تو اب میں جب لڑائی کر رہا ہوں تو ایک بزرگ خاتون نے مجھے روکا کہ بیٹا نہیں ان سے لڑتے نہیں ان کو پتا کچھ نہیں ہے تو وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ سارے پوسٹرز اور پلے کارڈ وہ لے کے آئی تھی وہ تھی مدیہ گوھر کی والدہ اور انہوں نے مدیہ کو بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ پولیٹیکلی بڑا اس کو ابھی اور ایس کو پتا ہے اس نے کہا ہے کہ لیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ آئے تو تم وہ جو جلوس کر رہی ہو نا تو اس میں اس کو کوئی کردار دے دو تو مجھے مدیہ جو ہیں انہوں نے ریلسل پر بلا لیا میں نے کہا یہ کس چیز کی ریلسل ہے انہوں نے کہا بس یہ ایک پولیٹیکل ہمارا تھیٹر ہے تو آپ اس میں آئیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا آپ ضرور کام کریں آ کے میں چلا گیا میں نے کام شروع کیا ریلسل شروع کر دی تو ایک دن وہ ہم حبیب جالب صاحب جو ہیں بڑے مشہور شاعر تھے تو وہ پاکتی ہاؤس ہمارے کالیج کے قریب ہی تھی تو ہم ان کو اکثر وہاں سے گھیر کے اپنے پاس کالیج کی کینٹین پر لے آتے تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں وہ جو تھیٹر تھا کالیج کا تھیٹر تھا گول میں وہاں پہ کوئی ریلسل وغیرہ کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا کاکا کی کر رہے ہیں میں کہا جی ریلسل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں انہوں نے ہماری ریلسل دیکھی اس کے بعد مجھے بلایا کہتے ہیں کاکا اے جینا تیرا کردار ہے نا اے تو اے دے چھو دب کے کرنا کردار میں نے کہا جی وہ او کیوں تیرا کردار ہے دیکٹیٹر دا جینا لوکاں وہ پھینٹی لند ہے کوڑے مار دے تھوڑے مار دے ظلم کر دے تو انہوں نے دب کے کرنا کردار کہ پوری قوم تیرے تو نفرت کرے میں نے کہا جی پوری قوم میرے سے نفرت کرے گی تو کیا ہوگا اوہ پتر فیر ہی تو انقلاب آئے گا تو میرے گرام اس میں پوری میرے بڑی میند کی اور پھر ہمارا پہلا گویٹ انسٹیٹوٹ میں ہوا وہاں پہ شاید صاحب بھی آیا کرتے تھے اور مدیہ گوھر صاحبہ نے بڑی میند کی پھر ہم ہماری جب شورت پھیلی تو ہم شہداد پور گئے سندھ میں ایک شہر ہے شہداد پور وہاں پہ جب ہم نے وہ کیا شو تو وہاں پہ پولیس والے آ گئے اور کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا ہزاروں میں تھا تو گرفتار تو نہیں کر سکے تو انہوں نے میں ان کے فوکس میں تھا میں نے فوجی وردی بیارہ پہنی ہوئی تھی تو جب ہم وہ کر کے پیچھے گئے تو یہ جو سوہیل اکبر وڑائی صاحب ہے یہ سوہیل وڑائی صاحب نہیں ہے یہ سوہیل اکبر وڑائی صاحب ہے تو میں نے کہا سوہیل صاحب میں کہا سارے سی پھاس گئے ہیں اس نے کہا کیوں ہے میں کہا جی وہ انٹیلیجنس والے آگے پوچھ رہے ہیں کہ تسی کون ہو کی نہ ہے پیودہ کی نہ ہے تو اس نے پوچھا یہ کس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لئے میں نے کہا پرکاش سنگھ بادل نے بھیجا ہے انہیں کہا پرکاش سنگھ بادل میں کہا ہاں اب میں نے کہا میں نے اس کو جان بوجھ کے غلط نام بتایا کہ یہ رپورٹ میں غلط نام لکھے گا خیر ہم نے اس کو ساری غلط انفرمیشن دے دی اس نے کہا برحال جو ہو یہ میں نے پتہ دی اس میں نے سچ نہیں بولے لیکن ہے تسی انڈیان ایجنٹ اب جناب ہم نے میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان ادھر جو ہے نا کام خراب ہے ہمارا ڈراما ہو گیا ادھر سے بھاگو نکلو یہ بھی کراچی بھاگ گیا میں بھی کراچی بھاگ گیا اور پیچھے سے پتہ چلا ہم پہ پرچہ ہو گیا ہے شدادپور میں اور اس پرچے میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ جو بندے بھیجے ہیں یہ پرکاش سنگھ بادل نے بھیجے ہیں وہ اس وقت انڈین پنجاب کا چیف پنسٹر تھا تو تو یہ ہمارا سفر اس طرح شروع ہوا اور پھر یہ میرے بھائی جو ہے اور ان کے ساتھی انہوں نے شاید ندیم صاحب اور مدیعہ گوھر صاحبہ کی قیادت میں انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو یہ جو جنوس چالیس سال پہلے ہم نے نکالا تھا وہ جنوس ابھی تک جاری ہے اور کوتوال کے خلاف جو نفرت پھلانے کا کام ہے وہ ہم نے ابھی تک جاری رکھا ہوا بہت بہت شکریہ